بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کا خوش آمدید ہے کشمی کراؤن میں آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال کو لے کر ہم آپ کو اس وقت آگاہی دے رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ پاکستان اس وقت نازک دور سے گزر رہا ہے سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان میں تحریک انصاب کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم پاکستان امران خان کو توشہ خانہ کیس میں گرپتار کر لیا گیا ہے سیریز اپ ایونٹس میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا امران خان پر قریبا پچھلے ایک سال میں دو سو سے زائد جو کیسز ہیں وہ دھرش کر دیے گئے ہیں چونکہ ایک سال سے پہلے امران خان وزیر اعظم تھے اس کے بعد پی ڈیم کی حکومت آئی لیکن اس سے پہلے امران خان پہ آج تک ستھر سالوں میں کوئی کیس نہیں تھا لیکن پچھلے ایک سال سے امران خان پر دو سو سے زائد کیسز لگائے گئے ہیں چونکہ جو سیاسی ناقدین اور جو جرنلس ہیں نامور جرنلس پاکستان کے وہ اس چیز کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ امران خان پر اس وقت انتقامی سیاست چلائی جا رہی ہے لندن سے کوئی بھی فرمان نواز شریف کی طرف سے آتا ہے تو وہ پاکستان میں امپلیمنٹ ہوتا ہے اور جو شہباز شریف اس وقت پاکستانی سیاست کے سربراہ یا پاکستان کے وزیر عظم ہیں وہ بھی اس وقت امران خان کو کسی نہ کسی طرح سے کورنر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں فیلحال آج کی سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ امران خان کو فیلحال نا اہل قرار دیا گیا ہے پانچ سال تک امران خان سیاست کی طرف نہیں آ سکتے اور تین سال امران خان جیل میں رہیں گے یہ آج فیصلہ سنایا ٹرائل کورٹ یعنی ڈسٹک کورٹ جو اسلامباد کا ہے وہاں پر آج ایک جج ہمائیو دلاور نے امران خان کے حق میں امران خان کے حق میں یہ سزا سنائی ہے اور امران خان کو نا اہل قرار دیا ہے یہ کیس ہے توشہ خانہ کا توشہ خانہ کا کیس اس سے پہلے نواز شریف پر بھی تھا اس سے پہلے گھیلانی جو سابق وزیر اعظم ہے ان پر بھی تھا اور زرداری جو سابق صدر ہیں پاکستان کے ان پر بھی تھا لیکن اور انہوں نے مہنگی گاڑیاں جو تہائی میں لی تھی انہوں نے وہ گاڑیاں بھیچی تھی انہوں نے ان گاڑیوں کا اپنی فیملیز کے لیے توشہ خانہ میں کوئی بھی رقم جمع کیے بینا انہوں نے ان تہائیب کا غلط استعمال کیا تھا لیکن عمران خان کا کیس میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں عمران خان کا کیس یہ ہے کہ عمران خان نے ٹیکس بھی بڑا ہے تہائیب کے پیسے بھی عوامی خزانے آمرا جسے کہتے ہیں اس میں بڑے ہیں پاکستان کے لیکن عمران خان نے اپنی ڈیٹیلز جو ہیں ایکاؤنٹ ڈیٹیلز جو ان کے ایکاؤنٹ ہیں ان کے مطابق بازابطہ طور پر وہاں بھی بھری ہیں لیکن ایک فارم پہ عمران خان بھول گئے ہیں جو ایک فارم میں بھر دیا ہے لیکن دوسرا فارم جو ہوتا ہے الیکشن کمیشن میں وہاں پہ بھول گئے ہیں کہ انہوں نے وہ ڈیٹیلز بھرنا وہاں پہ اپنی طرف سے نہیں بھری ہیں تو غلط عمران خان نے پاکستانی جو سیاسی ایکسپرٹ ہیں جو وہاں پہ بڑے بڑے جرنلس ہیں ان کے مطابق غلط کچھ بھی نہیں کیا عمران خان نے لیکن جج ہمائیو دلاور کی عدالت نے آج عمران خان کو تین سال کی سزا سنائی اور ساتھی ساتھ پانچ سال تک نا اہل قرار دیا اور ایک لاکھ کا جرمانہ آئیت کیا اور اگر یہ ایک لاکھ کا جرمانہ آج دن کے اندر عمران خان نہیں برتے ہیں تو چھ ماہ کی یعنی ساڑھے تین سال کی سزا ان کو ہوگی چھ ماہ کی سزا اضافی ہوگی تو اب دیکھنا یہ ہوگا عمران خان نے اپنے خطاب میں اس سے پہلے ہی کہا تھا کہ جج ہمائیو دلاور جو ہیں وہ ان کے خلاف ہیں وہ ٹرانسفر کرنا چاہتے تھے ان کی عدالت سے کیس کو کسی اور عدالت میں لے جانا چاہتے تھے جس کے لیے انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ میں عرضی بھی دائر کی تھی سپریم کورٹ میں عرضی دائر کی تھی لیکن عمران خان کو کوئی رلیف وہاں سے نہیں ملا بعد میں آج دوپہر جج ہمائیو دلاور نے فیصلہ سنایا اور عمران خان کو فیلحال تین سال کے لیے سزا سنائی عمران خان نے اس سے پہلے کہا کہ جج ہمائیو دلاور جو ہیں وہ ان کے مخالف ہیں ان پہ ان کو اعتماد نہیں ہے تو انہوں نے ٹرانسفر کے لیے اپلیکیشن دی تھی اب عمران خان کے پاس کیا آپشنز ہیں عمران خان کے پاس دو تین آپشنز ہیں سب سے پہلے ان کے پاس یہ آپشن ہے اپیل کا کہ وہ ہائی کورٹ میں جائیں لیکن ہائی کورٹ کے جو چیپ جس ہیں عمر فاروق عمر فاروق جو ہائی کورٹ اسلامباد کے چیپ جس ہیں انہوں نے پہلے ہی کا عمران خان نے کہ ان پر بھی ان کو اعتماد نہیں ہے عمران خان کو اگر اعتماد ہے اس وقت وہ سپریم کورٹ کے چیپ جس عمر عطا بندیال پہ ہیں لیکن یہاں پہ روڑا اٹکتا ہے عمر عطا بندیال اگلے ماہ ریٹائر ہو رہے ہیں چونکہ اپیل کرنے میں ٹائم لگتا ہے اپیل کرنے میں کم سے کم کم سے کم ایک دو ماہ تو لگیں گے تب تک عمران خان کو جیل میں رہنا ہوگا اب نیا چیپ جس جو آتا ہے وہ نگران سیٹ اپ کے مطابق ہوگا جو نگران حکومت آئے گی نو اگس کے بعد نگران حکومت پاکستان میں آ رہی ہے نو اگس نو اگس کے دن اسمبلیاں جو ہے وہ تحلیل ہو رہی ہیں جو پاکستان کی قومی اسمبلی ہے وہ تحلیل ہو رہی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آخر کار پاکستان کس طرف جا رہا ہے پاکستان ایک اس بڑے خطرے کی طرف جا رہا ہے جہاں سے اس کا بچ نکلنا بہت مشکل ہے مالی لحاظ سے اس وقت پاکستان ڈوبا ہوا ہے مارشی لحاظ سے پاکستان کی صورتحال اس وقت بد سے بدترین ہے لیکن جو پاکستان کے سینئرز ہیں سینئر جرلنسز ہیں سینئر پالٹیشنز ہیں ان کے مطابق ایک شخص آیا تھا جو اکیلے ان سب کے ساتھ لڑ رہا تھا پی ڈی ایم کی حکومت کے ساتھ لڑ رہا تھا وہ تھا عمران خان لیکن عمران خان فیلحال جیل میں رہیں گے تین سال تک ان کو سزا سنائی گئی ہے پانچ سال تک نائحل قرار دیا گیا ہے اب جو پاکستان کی اسٹابلشمنٹ اس وقت ہے جو پاکستان کے لوگوں کو بیڑ بکریاں سمجھ رہی ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ان بیڑ بکریوں کا مستقبل کیا ہوگا ان کو کہاں کی طرف لے جائے جائے گا اب اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے اب اس ملک کے لیے صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ جہاں پر جمہوریت کا جنازہ نکالا گیا جہاں پر جمہوریت کو جمہوریت کے اقدار کو پار پار کیا گیا تار تار کیا گیا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آخر کار مستقبل کہاں ہیں پاکستان کا بہت بہت شکریہ